اسلام علیکم ویلکم ٹو سائمہ افیشل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت خوشی اور آسانیہ رکھیں آپ لوگوں نے ٹائٹل اور تھامنیل تو دیکھ لیا ہوگا ہم کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ سے کچھ ویڈیوز شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں گو کہ اس موضوع پہ بات کرنا آسان نہیں ہے اور ایزا مدر ایزا سسٹر ایزا ڈاٹر اور ایزا ویمن تو بات کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج ہم نے چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کو دورا دیا آج ہم دوبارہ چودہ سو سال پہلے والے زمانے میں چلے گئے جہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے کو بھرا سمجھا جاتا تھا جہاں پہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لڑکوں کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا یہ تو ایک اسویں صدی ہے جہاں پہ سائنس نے بہت ترقی کر لی انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا انسان نے کائنات کو مسخر کر لیا اور آج کے دور میں لڑکے اور لڑکی میں فرق آج کا دور تو وہ دور ہے جہاں پہ ل لڑکیاں اور لڑکے شانہ و شانہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ موجود نہیں ہے جہاں پہ لڑکیاں لڑکوں سے پیچھے ہوں بلکہ لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ایسے جاہل لوگ ایسے درندہ صف لوگ موجود ہیں جنہوں نے چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کو دھورا دیا تو میرا بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جس پلیٹ فار ہم کو استعمال کر رہے ہیں یعنی سوشل میڈیا یہ بہت سٹرونگ پلیٹ فارم ہے اور یہاں پہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر کھڑے ہوں اور آواز اٹھائیں تاکہ ایسے لوگوں کا خاتمہ کیا جا سکے اپنے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک ساف کیا جا سکے جو بیٹی کو بورا سمجھتے ہیں یا جو لڑکیوں کے ساتھ ریپ میں ملوث ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے میں اپنا کردار ضرور آزا کیجئے ابھی جو مجرم ہے جو شخص جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو آریسٹ کر لیا گیا ہے تو آپ لوگ سب مل کے ضرور آواز اٹھائیں تاکہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور آئندہ کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے تو ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں جس میں اس شخص کو آریسٹ کر لیا گیا ہے اور پریس کانفرنس ہے پولیس کی تو آپ لوگ وہ اینٹر دیکھئے گا موسیقی 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 اس کی ارسٹ کے بارے میں اپ ڈیڈ لیتے رہے پل پل کے پر ہمیں پروڈ کرتے رہے اور انہوں نے ریگلر بنیادوں پر ہمیں اس کے ارسٹ کے لیے ہدایت دی اور ہم نے اس کے لیے ارسٹ کے لیے میاں والی پولیس نے تین ٹیمیں ڈی ایس پی صدر کی زیرے نگرانی بنائی اس نے سی آئی ای کی ٹیم تھی ہمارے ایس اچو ساک کی ٹیم تھی اور ایس اچو وہاں باشا لیتی انہوں نے دن رات محنت کی ٹیز کے قریب ریڈز کی ہے اس میں اور درزن لوگوں کو اس میں شامل ترجیز کی اس کا پکڑنا میاں والی پولیس کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے کیونکہ اس نے تو ایکٹ کیا ہے سپاکہ نامل کیا ہے وہ آج کے دور میں سوچ ہی سکتا اپنی بچی کو گولیوں سے پونے ساتھ ان کی بچی ایسا سپاکہ نامل ہے جس نے سب لوگوں کے ضمیر کو جھوڑ دیا ہے لوگوں کو اپنے معاشرے میں دوبارہ گوھر کرنے کے مجھو کر دیا اس کی رفتاری کے بعد اب سب سے اینہ مرلہ ہمارے لئے اس کی تفتیش ہے اور اس کی تنوکشن ہے آئی جی مجاب راو سردار علی خان صاحب اور آرکو سرگودہ پناہ فیصل صاحب کی نعایت کے روشنی میں اس کو خود اس کی تفتیش میں نرانی کروں گا اور اس میں ہم پروسٹیوشن ڈپارٹمنٹ ساتھ ملائیں اور اس کے جو ایویڈنس ہے نیسیسری ایویڈنس جو سب کو اپنے ساتھ اس کو ایک سپیس فائل پر لے کے آئیں گے تاکہ اس کی کنکشن ہو اور اس کو ادلہ سے مثالی سزا دیتے ہیں یہ ایک دیسٹ کیس تھا ہمیاں والے پولیس کے لئے اس کا پکڑنا میں اپنی ساری ٹیم ڈی ایویڈنس پی صدر کی قیادت میں میں ایسا جو صدر سیٹی اور ایچار سی ہے یہ سب نے بہت اچھا روپ لے کیا ہے اور انہوں نے دن رات انہیں دیکھا اور صبح شام ایفرٹ کر کے دنوں لوگوں میں ٹربیٹ کر کے اس لیٹچیلیت تھامینہ والے پولیس کے لئے اس کو سببو کیا ہے اور اس شخص کو جس نے اپنی بچی کے بہمانہ کا قتل موڑا بیس تھا اس کو ارائش ہوئے میں اس ساری ٹیم کو شہباز ہی دوں گا